اب اس کے بعد ہمارے درمیان ہماری ریاست کے ممتاز اور بزرگ حضرت مولانا محمد بنعیم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ نائب نازیم مجلس علمیہ اندر پردیش اور حضرت مولانا جدہ میں امامت اور اپنے قیام کی وجہ سے اور حرمین شریفین کے حج عمرے کا جو غیر معمولی تجربہ رکھتے ہیں حضرت مولانا کی مختصر وقت اور مختصر ہدایت بھی ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں میں حضرت مولانا سے عدب احترام کے ساتھ گدارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں حضرت مولانا مفتی محمد بنعیم صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین قابل قدر حاضرین مجلس سب سے پہلے میں اس لفظ کو درست کرلوں کہ جس میں مولانا سید عاصف الدین ندری صاحب نے مجھے مفتی کہا میں مفتی نہیں ہوں آپ میں سے سب وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حج کی زیارت اور ادائیگی رکن کے لئے منتخب فرمایا ہے قابل مبارک ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج اسلام کا عظیم الشان پانچوان اور آخری رکن ہے جس میں جان کے ساتھ مال بھی لگتا ہے اور اس قافلے میں جو حضرات منتخب ہوئے ہیں جانے والے ہیں ان کی ہدایت کے لئے اور شرعی طور پر احکام اور مسائل کے لئے قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کے لئے علماء حضرات موجود رہتے ہیں اور ایسے بھی یہ حضرابات کے جو خاص گروپ آتے ہیں ان کا یہ وصف اور خاصہ ہے کہ اکثر عمرے میں ہوں یا حج میں ہوں یہ حضرات اپنے ساتھ رہبری کے لئے اور شرعی احکام اور اس کے مسائل سے واقفیت کے لئے اکثر علماءوں کو رکھتے ہیں جس میں یہ الحرہ والا بھی گروپ ہے بہرحال اپنے تجربے کی روشنی میں دو چار باتیں کہتا ہوں دراصل خطاب تو ان علماء حضرات کا ہے جن کا نام بھی درج ہے اور اصل مسائل اور احکام حج آپ کو عمرے کے بتانے والے ہیں حج تو دراصل میرے بھائیوں جن کو اللہ نے مقدر فرمایا ہے اور اس عبادت کی ادائیگی کے لئے جانے والے ہیں اس بات کو پہلے ہی ذہن میں رکھیں تیار کر لیں کہ سفر سفر ہوا کرتا ہے سفر کے معنی ہی مشقت کے اور حرچ کے ہیں جس طریقے کی سہولتیں اور آسانیاں انسان کو اپنے گھر پر مہیا اور میسر ہوتی ہیں اگر وہ چاہے کہ جس سفر میں بھی وہ تمام سہولتیں مجھے ملیں تو ممکن نہیں ہوتا اور پھر حرمین شریفین کی زیارت اور اس کے حاضری کا سفر جس میں یقیناً آپ کو جو ہے سبر بھی کرنا پڑے گا اور سبر سے پہلے شکر ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ نے آپ کو اس حرمین کی زیارت کے لئے اپنے گھر کے لئے اور اپنے حبیب کے گھر کے لئے آپ کے سفر کو مقدر فرمایا اور عموماً جو ہے جیسے حضرات سفر کے لئے نکلتے ہیں تو یہاں حضرباد ہی سے جو قافل روانہ ہوتے ہیں اور مسائل کی روشنی تو آپ حضرات کو علماء کرام اور مفتیان بتاتے ہی رہتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ جو ہے جو احرام کی جو چادریں ہیں اس کا نام عمرہ نہیں ہوتا یہ صرف سفید چادروں کا لپیٹ لینا یا اس کا اوڑ لینا اس کا نام عمرہ نہیں ہے یہ احرام کی چادریں عمرے کا جز ہے کل نہیں ہے لہٰذا میری گزارش ہے ان حضرات سے جو حج پر جا رہے ہیں یا عمرے پر جا رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھر سے ہوں یا حج کمیٹی سے ہوں یا جہاں سے بھی آپ حضرات نکل رہے ہیں چادروں کو لپیٹ لیجئے بے شک اس سے پہلے کے جو واجبات ہیں ان کو جیسے مثلا نہانا ہے بالوں کو صاف کرنا ہے وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر چادروں کو لپیٹ لیجئے لیکن نیت مت کریے اور ہر عبادت نیت طلب کرتی ہے چادر کا پہن لینا عمرہ نہیں حج نہیں بلکہ جس وقت آپ نیت کریں گے اس وقت سے آپ حالت احرام میں داخل ہوں گے کیونکہ نیت ہمیشہ عمل طلب کرتی ہے جیسے کوئی آدمی نماز کے لیے اگر ٹھہرے تو وہ نیت کر کے فوراں نماز میں داخل ہوتا ہے نیت کے ساتھ یا گھوم پھر کے گھنٹے کے بعد آکے پھر نماز شروع کرتا ہے اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتے ہی امساق فوراں رکنا ہے نیت کر کے پھر آپ ایک گھنٹے تک چائی بسکیٹ کھارا پانی پیتے ہوئے اس کے بعد رکھتے ہیں نہیں نیت فوراں عمل کو طلب کرتی ہے نیت الگ ہے ارادے الگ ہیں اسی طریقے سے بہت سے حضرات اس زمن میں ایک بات آپ تک بھی کہہ دوں کہ ریاض سے دمام سے رابعق سے یمبو سے اس طریقے سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے وہاں کہ ہم جدہ آ رہے ہیں کمپنی کے کوئی کام سے کسی رسیداروں سے ملاقات سے تو کیا ہم آ کر عمرہ کرنے کے لئے پھر دوبارہ احرام باننے کے لئے طائف جانا یا ادھر رابعق یمبو جانا یا مدینہ کی زیارت کر کے وہاں سے جو ہے احرام بان کے آنا تو میں سب حضرات سے یہی جواب دیتا ہوں کہ بھائی نیت الگ ہے ارادے الگ ہیں اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ مجھے عمرہ کرنا ہے تو پھر احرام پہنیے اور فوراں مکہ حاضر ہوئے اور عمرہ ادا کرئے اور اگر آپ جدہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ کمپنی کا کام ہے اور شاپنگ بھی کرنا ہے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے سیر و تفریقوں بھی جانا ہے پھر وقت مل گیا تو عمرہ بھی کرلوں گا تو یہ ہوئے ارادے ارادے الگ ہیں نیت الگ ہے تو اس نیت سے آپ آ رہے ہیں کہ میں کام کے اور جم کمپنی کے کام سے آ رہا ہوں تو آپ آئیے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پھر اپنے ہی مقام سے احرام پہن کے جدہ سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نیت عمل کو طلب کرتی ہے آپ اپنی چادروں کو پہن لیجئے سعودی ایرلینس وہ الحمدللہ جہاز اور ایرلین ہیں جس میں آپ کو نماز پڑھنے کی اور مسلح کی گنجائش اور سہولت ہے ہم اور مختلف ایرلینوں سے سفر کرتے ہیں کسی اور ایرلین میں باقاعدہ مسلح جہاز کے اندر نہیں تو الحمدللہ آپ احرام کی چادریں پہن لیجئے اور مقات کے آنے سے پہلے پہلے پائلٹ خود اعلان کرتا ہے کہ اب ہم سوف نمر علی المقات بعد عشرین دقیقہ بیس منٹ کے بعد ہم مقات پر سے گزریں گے تو وہ وقت اتنا آپ کو کافی ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا فوراں جائیں وضو کر لیں طہارت کر لیں اس کے بعد جب پھر مقات پر سے گزرتے رہتے ہیں پھر دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہم مقات پر سے گزر رہے ہیں تو اس وقت نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیجئے تو آپ حرج سے بچ جائیں گے اگر آپ یہاں سے احرام تو پہن لیے اور نیت بھی یہی کر لیے تو اب مکہ مکرمہ پہنچنے تک جتنا سفر اور راستہ اور مسافت اور وقت ہے ان سب میں آپ کو محضورات احرام سے بچنا پڑے گا لہٰذا نیت کا جو ہے وہاں پر کر لیجئے اور دوسرے ہر آدمی ہم میں کا یہ سوچتا ہے کہ جب میں مکہ جاؤں تو میرے لیے جو ہے نا بلکل تمام سہولتیں ملیں حرم میرے لیے خالی ہو کوئی مجھے دھکم پیل سے نہ گزرنا پڑے بلکل ہر قسم کی سہولت ہو یہ ممکن نہیں ہوتی اگر ہمارے گھر پانچ مہمان آ جائیں تو ہم ان کے انتظام میں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں پر اس کے باوجود بھی ہر قسم کی سہولتیں آپ کو دستیاب ہیں طہارت خانے کی ہمامات کی وضو خانوں کی اور اسی طریقے سے تمام مواد غزائیہ کھانے پینے کی اجناس وافر مقدار میں موجود تھے کسی کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوتی انتظامیاں ہر قسم کی حجاج کی سہولتوں کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے اس کے باوجود بھی اگر کبھی کئی تخصیر کمی بیشی ہو جائے کئی تکلیف ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیجئے حج نام ہے برداشت کرنے کا صبر کرنے کا مجاہدے کا نام ہے اور انتظامیاں کو حرمین کو عرب حضرات کو ایسے الفاظ مت کہیے جس کی وجہ سے آپ کا حج مقدر ہو جائے ارے انتظام صحیح نہیں ہے وہ ناقص ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عربوں کو برا بھلا مت کہو اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عربی ہوں قرآن عربی میں نازل کیا گیا ہے جنت کی زبان عربی ہے عربوں کو برا بھلا مت کہو اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے عربوں سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا بہت سے ہمارے احباب کام وغیرہ کی تلاش میں آتے ہیں اور کبھی کسی کفیل سے یہ کسی مسئلے سے دو چار ہوتے ہیں تو آل فال بکنے لگتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی برا مت کہو عربوں سے محبت رکھو ان کو برا مت کہو اسی طریقے سے بہت سے ہمارے حجاج اور محتمیرین حضرات جو ہے عمرے پر عمرہ عمرے پر عمرہ کرتے ہی رہتے ہیں ایک عمرے کی ادائیگی کے بعد پھر مسیدہ عائشہ کو جا رہے ہیں حالانکہ یہاں مفتیان اور علماء حضرات بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھئے یہ جواب دیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے دن آپ کا قیام رہتا ہے یا رہے گا تواف افضل ہے عمرے سے تواف افضل ہے عمرے سے اور ہم ہیں کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ سواب کے لیے یہ والد کا والدہ کا دادا کا دادی کا نانا کا نانی کا برحل ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر الگ الگ عمرے کے لیے دوڑ لگاتے رہتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عمرے میں جو ایک عمرہ کسی کے لیے آپ مختص کر رہے ہیں اسی ایک عمرے میں دس آدمیوں کی نیت کیجئے سو آدمیوں کی نیت کیجئے اللہ کے خزانوں میں کمی ہے کیا ہم کسی کو چک لکھتے ہیں تو وہ چک صرف ایک مستفید الاول جس کے نام چک لکھا جاتا ہے وہ ہی توڑ سکتا ہے دوسرے کو نہیں ملتا یہ دنیاوی نظام ہے اللہ کا نظام نہیں ہے یہ آپ ایک عمرے میں دس آدمیوں کی نیت کا لیجئے والد والدہ داد آدادی نان آنانی خالا خالو سب کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ الحمدللہ گوشتہ تقریبا 35-40 سال سے ہر رمضان کے پہلے روزے کو تراوی پڑھا کر ایک عمرہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبول فرمالے اور اس ایک عمرے میں والد والدہ کے بشبول خاندان کے تمام افراد کی نیت کر لیتا ہوں اللہ تعالی جتنا ثواب ایک عمرے کے کرنے پر ایک کو ملتا ہے سو کو ہزار کو بھی دینے پر قادر ہیں کے نہیں ہیں پھر بخالت آپ کئی کو کر رہے ہیں کنجوشی آپ کئی کو کر رہے ہیں آپ کی جب سے جا رہا تو ایک عمرے میں سو کی نیت کر لیجئے اللہ سو کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے نہیں نہیں یہ ایک عمرہ میرے فنا والد مرہوم کے لیے فنا والدہ مرہوم کے لیے اس میں میں کسی کو شیر نہیں کرتا آپ اپنا ذہن کیوں بنا لے رہے ہیں ایسا دینے والی ذات تو وہ ہے ایک بزرگ کے ساتھ میں حرم میں داخل ہو رہا تھا سامنے جو ہے کعبہ نظر آیا میں نے ان سے کہا قوت سماعت تھوڑی سی کم تھی میں نے کہا حضرت میرے لیے دعا گئیے تو کعبے کی طرف انہوں نے نظر دوڑائی لگائی اور فرمایا کہ بھئیہ میرے مانگنا اس سے ہے ہم مانگیں گے تمہارے لیے پوری امت کے لیے ہمارے باپ کے گھر کا جاتا ہے کیا تمہارے کو مانگیں گے تو سب امت کے لیے مانگنا ہے تمہارے ایک کے لیے کیوں سب کے لیے مانگیں گے پوری امت کے لیے مانگیں گے اس سے مانگنا ہے دینے والا وہ ہے ہماری جب سے جاتا ہے کیا تم کو ایک کو دینے میں اس لیے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزائنیں خزائن اللہ بفتوحہ اللہ کے خزانیں بھرے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں سب کو دینے پر قادر ہیں اسی طریقے سے دو چار اور باتیں کہ عرفات میں آپ اپنے وقت کو عبادتوں میں گزاریں بہت سے حضرات وقت ہو نہ ہو جگہ ہو نہ ہو جبل رحمت پر چڑھنے کے لیے دوڑ دھوپ لگاتے رہتے ہیں بے شک وہ مقامات ہیں جہاں دعاوں کی قبولیت ہوا کرتی ہے اگر جگہ میں سر آ جائے تو فبیحہ نہیں تو جہاں پر بھی آپ کے خیمے ہیں وہیں سے دعا کیجئے اور پھر رات کو جو ہے نا مغرب کے بعد نکلتے ہیں تو راستے میں جو ہے کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں کچھ راستے روخ بدل جاتے ہیں جس کے وجہ سے حجاج حالت احرام میں اول فال بقنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کے وجہ سے حج پر اور تمام تمام آپ کی عبادتوں پر جو ہے ایک اچھا جو ہے اثر نہیں جاتا اور اسی طریقے سے شیطان کی کنکریہ مارنا ہے اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ آپ قدم قدم پر جو ہے اپنے مفتیان سے اور علماء حضرات سے پوچھ لیا کریں ان سے مشورہ کر لیا کریں ان کی آپ کی رہبری کے لیے حضرات موجود ہیں اسی طریقے سے جو ہے بہت سے حضرات شیطان کو کنکریہ مارنے میں بھی حمص چنے کا دانا اس کی برابر مقدار کے پتھر ہونا چاہئے بڑے بڑے پتھر لے لیتے ہیں بعض حضرات بھئی اس سے جو ہے اور ذہن میں یہ تصور رہتا کہ ہم یہاں شیطان اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کو مارنا ہے بڑے بڑے پتھر کوئی چپل اتار رہا ہے کوئی جوتا اتار رہا ہے اور بعض حضرات کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایک دانا ایک ایک وقت میں مارنا ہے تکبیر پڑھ کر کے بعض حضرات پورے ساتھ کے ساتھ دانے لے لے کے میں دیکھا ایک صاحب کو یہ میری طرف سے بلکہ پورے ساتھ مار دی ہے پھر دوسری تھیلی کھل کے یہ میری والدہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے ایک ایک دانا نکال کر ایک ایک کنگری کو علائدہ علائدہ کرنا ہے اسی طریقے سے توافع افاظہ یہ توافع زیارہ جو کہتے ہیں ایک صاحب کو میں دیکھا کہ خود بھی احرام پہن رہے ہیں اور دوسروں کو بھی احرام پنا رہے ہیں میں نے کہا کیوں تو بلے نہیں بلے عمرہ کرنا ہے توافع زیارت کے ساتھ مجھے صحیح پہلے نہیں کیا تھا ابھی صحیح کرنا ہے اور صحیح بغیر احرام کے نہیں ہوتی لہٰذا اب میں احرام پہن رہا ہوں ارے میرے بھائی وہ توافع زیارہ اور توافع افاظہ اپنے سعادے کپڑوں میں ہی ہوتا ہے تو اس قسم کے جو مسائل سے جو ہے حضرات دو چار ہوتے ہیں ان حضرات سے علماءوں سے پوچھ لیا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جن حضرات کو حج کی سعادتیں مقدر فرمائے ہیں ان کو حج مقدر فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو ادا کر کے قبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے سفر حرق پر جانا اور آنا اور چونکہ اس وقت لوگ ڈاؤن کے بعد دو سال کے بعد یہ تیسرا سال ہے اور حج الحمدللہ پھر بھی سہولتوں کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ کھل گیا ہے ابھی ایک مہنہ قبل تک بھی ابھی میں لوٹا ہوں تو عمرے کی اجازت کے لیے بھی ہم کو اعتمرنا اور توقعنا میں ایپ میں جا کر کے پرمیشن لے کے جانا پڑھا تھا مطاف کا نیچے کا حصہ پورا صرف عمرے والوں ہی کے لیے مختص ہے اور اب تو اس وقت صرف جو ہے داخلی ہوں کے خارجی ہوں کسی کے لیے بھی عمرے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ حجاج کے عمال حج سے فارغ ہونے تک مطاف کو صرف حجاج کے لیے مختص کر دیے ہیں تو الحمدللہ سہولتوں کے ساتھ آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کے جانے کو قبول فرمائے اور خاص طور سے امت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے مسلمانوں پر اور امت پر جو احوال ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے گڑ گڑائیے اللہ سے جو ہے مدد اور نصرت کو طلب کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے کے یہاں کی جمع ہونے کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بارک اللہ جزاک اللہ خیر حضرت مولانا نے جو پریکٹیکل واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جو ہمیں میسیج ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الہراء گروب کے حجاج کرام کے لیے بڑی اس سے جو ہے رہنمائی ملے گی جمال روجود بذکر الان وتصف الحیات بنور حدہ جمال روجود بذکر الان وتصف الحیات بنور حدہ جب ورہی حدیل تصف الحیات ورہی این لہی این ما